بھارت کی ہر صورت کوشش ہے کہ کسی طریقے سے چیمپینز ٹوفی کی بیزبانی پاکستان سے چھین لی جائے خاص طور پر چیئرمنٹ پی سی بی موسی نکوی کی جانب سے بھارت سے بھارت اور آئی سی سی کو واضح طور پر چیمپینز ٹوفی کا پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں کرانے کا پیغام بھیجا گیا ہے جس نے بھارت کی مشکل بزید پڑھا دی ہے بھارت نے اپنے میڈیا کے ذریعے منفی پروپگنڈا کر کے ٹورنمنٹ پاکستان سے باہر کرانے کی جھوٹی خبریں پھیلانا شروع کر دی ہے جبکہ آئی سی سی کو دیے گئے جوابی خط میں بھی بھارت نے بے بنیاد باتیں لکھی تھی اب تو بھارت نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے کھیل میں بے رشوت کلچر کو فروغ دے دیا ہے بھارت پاکستان سے ٹورنمنٹ کی بیزبانی چھیدنے کے لیے ہر اوچھے ہتھکنڈے پر اترایا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں چیمپینز ٹورنمنٹ کے نکاد کو ناکام بنانے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے نئی چال چل دیا ہے جس کے تحت ایویٹ میں شریک ممالک کو لاکھوں ڈالرز کی پیشکش کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیمپینز ٹورنمنٹ میں شریک ممالک کے بورڈز کو اپنی آمدن میں سے بھاری رقم دینے کی پیشکش کی ہے اور ایویٹ کو ہائیبریڈ موڈل کے تحت کرانے پر کائل بھی کر رہا ہے یا پھر میچز کو بھارت منتقل کرانے کے حوالے سے تک ادعو بھی کر رہا ہے اور ذرائع کے مطابق ٹورنمنٹ میں شریک ٹیموں کو یہ یقین دہا نہیں کرائی جاری ہے کہ چیمپینز ٹورنمنٹ میں سے جو انڈین بورڈ ہے وہ دیگر ممالک کے بورڈز کو اپنے ساتھ منافع میں شریک کرے گا جبکہ بھارتی ٹیم کے ساتھ پہلے سے تیشدہ سیریز کے اضافی میچز کا بھی احتمام کیا جائے گا this is very unfortunate side or part from the Indian cricket board اور یقین یہ منوپلی جو ہے اس کو کھیل سے باہر رکھنا چاہے اس سیاست کو کھیل سے دور رہنا چاہے